جانور کو زیبا کیا جائے اس وقت جانور کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے تو معلوم ہیں سب کو کہ جانور کو قبلہ روح ہونا چاہیے آگاستانی فرماتے ہیں کہ گردن اور جو پیٹھ ہے یہ قبلہ روح ہو تو کافی چیرہ اور ہاتھ پاؤں کا قبلہ روح ہونا ضروری نہیں یعنی صرف گردن اور پیٹھ قبلہ روح ہو بس یہ صحیح ہے لیکن اب یہ غلطی اس کے اندر اور ہے جو اب یہ آگے چل کر بھی ویان کروں گا البتہ کچھ اور مراجعیں جو کہتے ہیں کہ گردن پیٹھ ہاتھ پاؤں موہ وغیرہ بھی قبلہ روح ہونا چاہیے آگاستانی البتہ کہتے ہیں کہ بس گردن اور پیٹھ کا قبلہ روح ہونا کافی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو موہ ہے یا ہاتھ پاؤں ہیں ان کا قبلہ روح ہونا ضروری نہیں اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ جانور کو ضروری نہیں کہ زمین پر ہی لٹا آئے جائے بلکہ آپ کسی اونچی جگہ کسی کرسی کے اوپر کسی میز کے اوپر کسی بھی جگہ ایسی جگہ لٹا کر بھی اس جانور کو زبا کیا جا سکتا بلکہ لٹانا بھی ضروری نہیں کھڑا کر کے بھی جانور کو زبا کر سکتے ہیں بس یہ کہ وہ قبلہ روح وغیرہ کی جو اور دیگر شرطیں ہیں وہ سب پوری ہونی چاہییں ورنہ لٹانا بٹھانا یا یہ اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے اور بس شہرح طریقے سے جانور زبا ہو اور قبلہ روح ہو بس وہ کافی ہے اچھا کچھ قسائی حضرات یہ بھی کرتے ہیں کہ بہت اوپر سے گوشت بچانے کے لیے جانور کو زبا کرتے ہیں بس خیر ابھی آگے چل کر بھی بہت ساری ایسی چیزیں اس کے اندر آئیں گی کہ دیکھیں چاروں رگوں کا کٹنا بہت ضروری جو چار رگیں ہوتی ہیں ان کا کٹنا بہت ضروری ہے تو قسائی کچھ گوشت بچانے کے لیے اس جگہ سے کٹتے ہیں کہ وہ رگیں سیکھ طور پر نہیں کٹ پاتی ہیں تو وہ ایسا نہ کیا جائے یا جو علماء کچھ اس کو بھی کہتے ہیں کہ جسے بہت سارے افراد جو اس کی گردن ہیں اس کو آسمان کی طرف کر دیتے ہیں جبکہ گردن کو اور جو اس کا سینہ ہے اسے قبلہ روح ہونا چاہیے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ مثلا آسمان کی طرف گردن کو اس طرح سے کیا کہ اس کا روح بجائے قبلہ روح ہونے کے آسمان کی طرف ہو گیا تو ایسا نہ کیا جائے بلکہ گردن کو بھی قبلہ رخ کرنا چاہیے اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قبلہ رخ نہ کرے تو جانور حرام ہو جائے گا البتہ جو ہم مرغی وغیرہ خریدنے کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں اور اکثر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس نے خیال نہیں کرتے لوگوں سے بھی ہم نے سنا ہوتا ہے کہ جناب وہ اس نے ایسی زیادہ کوئی خیال جو عام مسلمان جو قسائی وغیرہ دکاندار ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ قبلہ رخ ہے نہیں ہے تو بہرحال عام مسلمانوں کے بازار سے گوشت کو یا مرغی وغیرہ کو خریدنے کی اجازت دی گئی جائز ہے وہ اور لیکن اگر بھولے سے یہ جلوازی میں ایسا ہو جائے اور جانور کو قبلہ رخ نہ کیا جائے تو بہرحال اس سے جانور حرام نہیں ہوتا اور اس کو اس غلطی کی وجہ سے جلوازی کی وجہ سے یہ جانور نے اپنی پوزیشن بدل دی اور ہم نے جلوازی میں زبا کر دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ جانور پھر بھی بس جانبوچ کے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک مسئلہ اور بھی ایک آتا ہے کہ خود جو زبا کرنے والا اس کا خود بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے تو جواب ہے کہ نہیں تمام مشتہدین یہ بات فرماتے ہیں کہ زابے جو ہے زبا کرنے والا اس کا قبلہ رخ ہونا تو جو واجب نہیں البتہ کچھ علماء نے احتیاط مستحب ضرور قرار دی ہے کہ اسے قبلہ رخ ہونا چاہیے سوائے ایک مشتہد کے جو آج کل حیات ہیں آیت اللہ نوری حمادانی وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ خود زابے جو ہے زبا کرنے والا اس کا بھی قبلہ رخ ہونا ضروری لیکن ان کے علاوہ جو دی انہوں نے بھی احتیاط واجب لگائی ہے فتوہ نہیں دیا لے اور دیگر سارے معراجے نے کہا ہے کہ احتیاط مستحب ہے کہ زبا کرنے والا قبلہ رخ ہو لیکن یہ شرط واجب اور ضروری نہیں اب ایک مسئلہ یہ بھی دیکھیں اس میں بھی غلطی یہ ہو رہی ہے اب اس میں تو خیر معلوم نہیں کہ قبلہ جو لیکن ان کا جسم الگ ہے اور جو گردن ہے اس کو بہت موڑ کر کسی اور دوسری طرف کر لیا گیا جبکہ سینہ جو ہے وہ اس کا رخ کوئی اور ہے تو اس میں دونوں چیزیں قبلہ رخ ہونی چاہیں موسیقی